اسلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنے کے لیے بلکل نئی اور بہت زیادہ انٹریسٹنگ ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم چکن ہرہ دھنیا بنائیں گے جس کا نام آپ نے آج سے پہلے تو کبھی نہیں سنا ہوگا یقین جانئے جب میں نے اس کو پہلی بار بنایا تو یہ مجھے اتنا زیادہ ٹیسٹری لگا کہ میں اس کی ریسپی آپ سب کے ساتھ میں شیئر کرنے پر مجبور ہو گئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے چکن ہر دنیا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ بونلس چکن لے لیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اسے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے یہ ہاف کیجی چکن ہے اس میں ہلدی ڈال دیں گے تو کوارٹر ٹی سپون میں اس میں ہلدی ڈال رہی ہوں اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں لال مرچ ڈال دوں گی مرچ آپ کو اپنے ٹیسٹر کے حصے کمیاں زیادہ کر لیجئے گا نمک ڈال دوں گی میں اس میں ہاف ٹیبل سپون یا پھر آپ ٹیسٹر کے حصے ساتھ دال دیجئے گا اب اس میں دہی ڈال دیں گے تو یہ ایک ٹیبلے سپون میں اس میں دہی ڈال رہی ہوں دہی میں پانی ڈالی ایڈ włانی نہیں ہونا چاہیے اور ایک ٹیبلے سپون اس میں ہم��سلاarena کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اب اس کو مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا ہے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ہم اسے میرینیٹ کریں گے اگر ٹائم زیادہ ہو تو آپ ایک سے دو گھنٹے کے لیے بھی اسے میرینیٹ کر سکتے ہیں زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے جب تک چیکن میرینیٹ ہوگا تب تک ہم اس کا گریوی تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے گیس پر ایک پین رکھ لینا ہے اس میں چار ٹیبل سپون ہم آئل ڈال دیں گے ہارپ ٹیبل سپون اس میں زیرہ ڈال دیں گے اس کے بعد میں دو میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی چاپ کر لیا ہے یہ ہرہ دھنیا ہے اس کی ڈنڈیا نہیں ہٹائی ہیں یہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے تاکہ ہرہ دھنیا کا بہت اچھا سا اس میں فلیور آ سکے کیونکہ ہرہ دھنیا کا اصلی فلیور ہوتا ہے وہ اس کی ڈنڈیوں میں ہی ہوتا ہے تو یہ میں نے ہرہ دھنیا لے لیا ہے کافی سارا اور یہ دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو میں نے کٹ کر لیا ہے سب سے پہلے ہم تیل میں پیاس کو ڈال دیں گے اور پیاس کو ہم قریب دو منٹ تک فرائی کریں گے پیاس کا کلر ہمیں بہت زیادہ چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا یہ پنک کلر پہ آ جائے تب تک ہم اسے فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد میں ہم اس میں ٹیماتر اور ہرہ دھنیا دونوں اس میں ڈال دیں گے اور ٹیماتر ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو اچھا سا مکس کر دیں گے ہم ہائی فلیم پر اس کو پکا لیں ڈال گے اور اب اس میں نمک ڈال دیں گے تو ہاف ٹیماتر ہمیں ڈال رہی ہم اپنے ٹیسٹر کے حساب سا ڈال دیں گے نمک ہم چکن میں ڈال چکے ہیں اب ہمہ میں فرائی مشان کی سے لیا ہے اب پی 중 لاحظی ju co ڈال لیا ہے تو مرچ سے تیسٹر ہمیں اپنے ٹیسٹر کے حساب سے مثلا رہی ہم dancers ہمیں مچوں ٹیسٹر ساکھٹڈی بgsud ook اگر آپ برہتا ہوں، اسے کلر بہت اچھا آئے گا چکن ہر دنیا کا ایسے دیگا ہاف ٹیبل سپون ڈال دوں گی گیس کی فلم کو لو کر دیں گے اور اب ہم ان سبی مسالہ کو اچھے اسے اس میں مکس کر دیں گے تو مسالہ سبھی اچھے اسے مکس ہو چکے ہیں اب ہم اس میں لحسن ادر کا پیسٹ ڈال دیں گے تو دو ٹیبل سپون میں اس میں لحسن ادر کا پیسٹ ڈال رہی ہوں لیسن دکا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں بھی ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے اور اب میں اس میں کاجو ڈال دوں گی تو 1.5 ٹیبل سپون میں اس میں کاجو ڈال رہی ہوں یہ کاجو ٹکڑا ہے اگر آپ فل پیس کاجو ڈال رہے ہیں تو پھر آپ 8-10 کاجو اس میں ڈال دیجئے گا کاجو ہمیں لاسٹ میں ہی ڈال لے ہیں کیونکہ ہمیں سب مسالوں کو بھوننا ہوتا ہے اگر پہلے ڈال دیں گے تو پھر کاجو جل جائیں گے اور اسے ٹیسٹ بہت برا آتا ہے تو کاجو ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم قریب آدھا کپ اس میں پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو چلا دیں گے اور اس کے بعد میں اسے ہم کور کر کے 5 منٹ تک لو فلم پر پکائیں گے گریفی کی تیاری میں ہمیں لگ بگ آدھا گھنٹہ لگ چکا ہے تو ہم دوسری سیٹ میں ایک پین رکھ لیتے ہیں اور اس میں دو تریبل سپون ہم آئل ڈال دیں گے چکن کو میرینیٹ کرے ہوئے قریب آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو ہمارا چکن بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہمارا چکن ہے وہ سارا چکن ہم اسی پین میں ڈال دیں گے آئل میں اور قریب ایک سے دو منٹ کے بعد میں ہم اس کو چلا دیں گے چکن کو اس کے سائٹ جو ہے وہ ہم اس سے چینج کر دیں گے اور اس کے بعد میں قریب پانچ منٹ کے لیے ہم اسے اسی طریقے سے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور گیس کی فلم کو لو کر دیں گے دوسری سیٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہم نے جو ابھی سبزیاں اپنی گریوی بنانے کے لیے رکھی تھیں وہ بھی ہماری اچھے سے تیار ہو چکی ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ٹماتر ہے وہ ایک دم اچھے سے پک جانا چاہیے وہ گھل جانا چاہیے تو سبھی سبزیاں بہت اچھے سے پک چکی ہیں اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اب ہم اس میں لاسٹ انگریڈینٹ ڈالیں گے یہ ہم ایک ٹیبل سپون اس میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے دھنیا آپ شروع میں مت ڈال لیے گا کیونکہ ہمیں سبزیاں پکانی ہوتی ہیں اور اگر دھنیا شروع میں ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ نیچے لگ جاتا ہے تو دھنیا ہمیں سب سے لاسٹ میں ڈالنا ہے جب ہماری گیس کی فلم آف کر دینا ہے اور اس کے بعد میں ان سبزیاں کو تھنڈا کر کے ہم اس کا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے یہاں دوسرے سیڈ ہمارا چکن بھی اچھے سے پک چکا ہے پانچ وڈ میں نے ایسے ایسی طریقے سے اچھے سے اسے لو فلم پر بھون لیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور لو فلم پر ہی ہم اسے پانچ وڈ ڈھک کر پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک کل جائے اور جوسی بن کر تیار ہو اور پانچ وڈ کے بعد میں چکن کو ہم چیک کر لیں گے اس کی لٹ کو ہم ہٹا دیں گے چکن ہمارا بہت اچھے سے پک رہا ہے ہم اس کو ایک بار چلا دیں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک انشٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن ضرور دبائیے گا تاکہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں چکن کو میں نے چلا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ جوسی بن کر تیار ہوا ہے بہت اچھی خوشبوں ہیں جب آنا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا چکن بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب ہم گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور چکن کو کسی ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے چکن کو نکالنے کے بعد میں اسی پین میں ہم 50 ایمل آئل ڈال دیں گے آئل آپ کوئی بھی لے سکنے ویسا مستر آئل مت لیجئے گا اور اس کے بعد میں آئل میں ہم ایک تیج پتہ ڈال دیں گے سارا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں مکسر کے جار میں تھوڑا سا پیسٹ لگا ہوا تھا تو میں نے اس میں قریب 3-4 ٹیبل سپون پانی ڈال کر وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم گیے ریویو کو ایک پر اچھے سے چلا دیں گے اور اس کے بعد میں میں اس کو کور کر دوں گی اور پانچ مٹے سے ڈھک کر ہم لو فلم پر پکا لیں گے پانچ مٹے کے بعد میں میں اس کو چیک کر لوں گی آئل آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ میں آ چکا ہے تو ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور اب ہم اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے تو یہ 1 ٹیبل سپون کسوری میتھی ہے یہ میں نے روست کر لی ہے ڈرائی روست یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کے ڈالنے کے بعد میں بھی ہم اسے اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں میں نے اس کو مکس کر دیا ہے کسوری میتھی کو اب ہمارا جو چکن ہے فرائٹ چکن وہ ہم اس میں ڈال دیں گے چیکن کو ڈالنے کے بعد میں اسے ہمیں بہت اچھے سے مکس کر دینا ہے یہ ریسپی بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا زیادہ امیزنگ ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور یہ میں نے ملائی لی ہے تو یہ دودھ کی اوپر کی ملائی ہوتی ہے وہی میں نے لیا اس کو فیٹ کر اس میں ڈال دیا ہے تو ہاف کپ کے قریب یہ ملائی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ فریش کریم بھی لے سکتے ہیں مگر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے دودھ کی ملائی ہی ڈال دی ہے تو دودھ کے ملائی ڈالنے کے بعد میں بھی ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کر دیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ملائی ڈالنے کے بعد میں ہم اسے ایک بار کور کر کے قریب دو منٹ کے لیے لو فلم پر اور پکائیں گے تاکہ اس کا اوائل جو ہے وہ اوپر آ سکے اور یہ اچھے سے ایک دم بھون سکے تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوائل اس کا اوپر آ چکا ہے یہ بہت اچھے سے ہمارا چکن ہرہ دھنیا بھون رہا ہے اب اوپر سے ہمیں اس کا سب سے ایمپورٹنٹ انگریڈینٹ ڈالنا ہے وہ ہے ہرہ دھنیا تو ہرہ دھنیا کو دھو کر باری کٹ کر کے اس کی پتیاں ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اب اس ٹائم پر ہمیں اس کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ نہیں ڈال لی ہمیں صرف اس کی پتیوں کا یوز کرنا ہے تو بہت ساری پتیاں ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ہرہ دھنیا کی اور ہمیں اس کو اب اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اس کے گریوی کتنی طرح تک کریمی بن کر تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کا بہت اچھے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ ایک بار اس ریسپے کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بس ہرہ دھنیا کے ڈالنے کے بعد میں اس کو ایک بار اس میں چلا دیں گے اور ہمارا مزے دار چکن ہرہ دھنیا بن کر تیار ہے بہت ہی مزے کا یہ بن کر تیار ہوتا ہے بہت ہی خوشبودار فلیور فل اور بہت سارا ہرہ دھنیا ڈالنے کے وجہ سے اس میں جو ایک خوشبو آتی ہے چکن ہرہ دھنیا میں وہ اس کی جان ہوتی ہے تو بہت ہی مزیقہ بنتا ہے اگر آپ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو اس میں آپ ایک بر اس کو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت اچھا لگے گا اور سب کو بہت پسند آئے گا اس کو کسی بھی پلیٹ میں یا نکالنے کے بعد میں ہمیں اوپر سے اس میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور ڈال دینا ہے تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ اور زیادہ بڑھ سکے اور ہمارا چھیکن ہرہ دھنیا بن کر فائنلی بلکل تیار ہو چکا ہے موسیقی